الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری یہ لیکچر نمبر چار تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کا ہم سابقہ میں پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی چار صفات پہ یاد ہوئی ہیں پہلی صفت رب العالمین میں قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے توحید وعدہ اور بعید پرورش کرنے والا خوش ہو کر نوازتا ہے تو نراز ہو کر محروم بھی کر دیا جاتا ہے الرحمن الرحیم یہ دوسری اور تیسری صفت ہے جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا بھی ذکر ہوا کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں ہے یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے سیلے ہیں معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا مگر اس پر اتفاق الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف اللہ کے لئے بولا جاتا ہے جبکہ رحیم بعد اوقات مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا سورة توبہ میں آیت نمبر 128 میں بالمؤمنین رعوف الرحیم مومن پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربا اللہ تعالی نے یہاں رحم کے مبالغے کا اظہار کرنے کے لئے دو لفظ کیوں دکر فرمائے بعض اہل علم نے اس کا یوں جواب دیا کہ یہ تعقید کے لئے ہے بغر اکثر علماء ایک مادر رحم سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے اکثر مفسرین نے فرمایا کہ الرحمن کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا ہمارے استاد اور مربی پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لئے عام ہے مسلم ہو یا کافر ہو اللہ کو گالییں دینے والے ہوں یا اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہوں اللہ پر ایمان لانے والے ہوں یا اللہ کی دات کا ہی انکار کرنے والے ہوں تو رحمان جس کی رحمت سب کے لئے عام ہے مسلم ہو یا کافر اور جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا اور بعض کہتے ہیں رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافر سب کے لئے اور آخرت میں آخرت میں یہ دوسرا قول ہے صرف مسلمانوں کے لئے اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا گویا رحمان کا معنی الرحمان الرحیم رحمان کا معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت جو بے حد و حساب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا کہ جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے میرے غصے پر غالب ہے یہ ہے رحمان صحیح بخاری میں یہ حدیث سیون فور زیرو فور بیان کی گئی قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کی تعریق ورسنا ہے وہاں الرحمان الرحیم کی تفصیل اللہ تعالی اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث قسمت السلاة بینی و بین عبدی اس کے مطابق الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے قال اللہ تعالی حمدن عبدی میرے بندے نے میری حمد جب الرحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی ہے صحیح مسلم تھری نائن فائیو حدیث نمبر ہے الرحمان الرحیم تو معنی رحمان وہ ہے جو سب کے لئے مسلم کافر چرین پرند باغی فرما بردار نافرمان گناہگار ہر ایک اللہ تعالی کے لئے رحمہ الرحیم خاص اہلی ایمان کے لئے مسلمانوں کے لئے کتنا رحمان ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی قبر سے جا کر گنج بخش فید عالم حاصل کرتے ہیں خزانے مانگتے ہیں انہیں بھی اللہ دے رہا ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے سفر کے دوران چالیس چونیوں کا سوال کیا کسی دور میں چونی اٹھنی چلا کرتی تھی کہنے لگا حسین کے نام پر چالیس چونیاں چاہیے ٹرین کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے سوال کے نابی نہ تھا کمبخت اور مشرق تھا چالیس چونیاں حسین غیر اللہ کے نام سے وہ سوہ دس روپے اس وقت بنتے تھے ایک شخص نے تھوڑے سے پیسے سکھ کے نکال کر دیئے اس نے گینیا سے کر کے پھینک دیئے کہا حسین کو ماننے والا چالیس چونیاں دے گا ایک بندے نے دیئے اور کہا اللہ سے مانگا کر اللہ کے نام پر بابا کہنے لگا واہ حسین کمال کا ہے تو بھی تو نے دلوائے بھی اپنے باغیوں سے ہے مجھے پیسے ایسے مشرق کو بھی اللہ رزق دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مالک یوم الدین دانا یدینو کا مصدر ہے دانا یدینو کا مصدر بدلہ دینا جزا دینا رحمان اور رحیم کے بعد مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ایک قرآت تو ایسے ہے اور دوسری ہے ملک یوم الدین پہلی ہے مالک یوم الدین دوسری ہے قرآ حضرات جو پڑھتے ہیں ملک یوم الدین روز جزا کا بادشاہ اس کا ترجمہ یہ بنے گا مالک یوم الدین مالک روز جزا کا اور ملک یوم الدین روز جزا کا بادشاہ قرآن مجید کے اندر مالک کی لکھا ہوتا ہے مالک اور ملک مالک اور ملک دونوں طرح پڑھا دونوں قرآتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اللہ تعالیٰ قیامت ان کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے سبحان اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کا مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا فقیر ہوتا ہے رحم کرنے والا لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں کہ دوسرے بندے کو دے دے کچھ دل تو کرتا ہے تجھے دے دوں لیکن جیب خالی ہے سبحان اللہ اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا اس کے بس نہیں چلتا کہ بادشاہ سے ملزم کو چھڑوا دے ہے رحم لیکن نہیں چھڑوا سکتا پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے اور وہ مالک کے ہوتے ہوئے پورا اختیار نہیں رکھتا سبحان اللہ اللہ کون ہے مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک بھی ہے مالک یوم الدین اور اس دن کا بادشاہ بھی بادشاہ بھی ہے اس دنیا میں عمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے مگر اس کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین بدلے کا دن کہا گیا اللہ تعالی اس دن اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے بادشاہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس دن ظاہری طور پر مالکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا جو دنیا میں وہ ملک ہے وہ بادشاہ ہے وہ ظالم ہے وہ فرعون ہے اس کی ملکیت میں اتنی جہداد سب ختم ہو جائے قرآن مجید میں سورة الانفطار انیس نمبر آیت میں جس دن کوئی جان کسی جان کے لئے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی آج تو کہتے ہیں نا یہ پیر فقیر سید درویش گدی نشین اور سجادہ نشین کہتے ہیں ہم جانے اور خدا جانے ہم تمہیں سب کو وہاں پہچان کر جنت میں لے جائیں گے کیا خرافات یہ بکتے ہیں قرآن کہتے ہیں یوم لا تملک لنفس شیعہ ذرہ برابر بھی کوئی جان کسی جان کے لئے شیعہ کسی چیز کی بھی مالک نہ ہوگی لا تملک مالک نہ ہوگی والعمر یوم ادل اللہ اور اس دن حکم صرف اللہ سبحانہ وتعالہ کا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا سورة مومن سولہ نمبر آیت میں لی من الملک اليوم آج بادشاہی کس کی ہے آج بادشاہی کس کی ہے لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَار اللہ ہی کی جو ایک قحار دب دبے والا اس دن مالک بھی اللہ تعالی ہوگا اور بادشاہ بھی اللہ تعالی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس دن اللہ تعالی یتوی اللہ السماوات آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ لے گا اور اپنے دانے ہاتھ میں لے لے گا اور اس کے بعد اچھال کر کہے گا این الملک این المتکبرون کہاں دنیا کے بادشاہ کہاں ہے دنیا کے مالک تکبر کرنے والے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے سبحان اللہ یہ لئے فرمایا لی من الملک اليوم آج کس کی بادشاہ ہے بادشاہ تو اللہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کے پاس سو رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت جن انس چرن پرن جانور کیڑے مکوڑے درندے ہر ایک ہر ایک ایک رحمت ایک رحمت سو رحمتیں ہیں ایک رحمت ان سب میں تقسیم کر دی ہے اس رحمت کی وجہ سے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور درندے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں پرندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں ان پر رحم کھاتے ہیں ویشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے نینانوے رحمت مؤخر کر رکھی ہیں ان کے پاس وہ ایک رحمت اتنی دنیا میں اور اتنی مخلوقات میں اور نینانوے اللہ کے پاس ہے جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے سبحان اللہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے صحیح مسلم کی حدیث نمبر اور صحیح بخاری بھی کے اندر صحیح بخاری میں یہ چھ ہزار نمبر حدیث قدسی جو ہم نے پیچھے پڑی ہے قسمت السلاة بینی وبین عبدی جب بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بدرگی بیان فرمائی بدرگی بیان کی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بدرگی بیان کی اور ایک حدیث میں فوض الی عبدی میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا صحیح مسلم تین سو پچانوے نمبر مالک یوم الدین فوض الی عبدی رب نے فرمایا میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا یہ جان یہ جان بھی تیرے لیے مرنا بھی جینا بھی جاگ بھی اٹھنا بھی بیٹھنا بھی سب کچھ ساتھ ہر شے اللہ تیرے سپرد ہے تیرے علاوہ تو کوئی سے چلا نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایا کنعبد عبادت کا معنی عبادت کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی آجزی زلت انکساری ایا کنعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے سجدہ عبادت ہے اور لوگ سجدہ درواروں پر جا کر بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے ایا کنعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے ہم صرف تیری عبادت یا ہم تیری ہی عبادت ایسے ترجمہ کیا جائے گا یعنی عبادت کے لائق اللہ ہی ہے دوسرا کوئی نہیں ایسے غیبی طاقتوں کا مالک جو ہے اللہ اس کے سامنے زلت سب سے بڑی زلت سجدہ سب سے بڑی زلت ہے کہ سر نیچے جو سب سے اوپر ہے اور پیٹ اوپر ہے اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے ازادی دلا کر صرف ایک ذات کا بندہ بنایا جو انہیں پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش کرنے والی ہے عبادت صرف اس کی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس کے ساتھ کسی کو اس کی شراقت اس کی ذات اور صفات میں شریک کرنا جائد نہیں نہ اس کی محبت جیسی کسی سے محبت نہ اس کا خوف جیسا کسی کا خوف نہ اس پر توقع جیسا کسی اور پر توقع اگر کریں گے محبت اور خوف اور توقع اور بھروسہ در کسی اور کا ہوگا تو پھر کسی اور کو اللہ کی توحید میں اللہ کے ساتھ شریک کریں گے آپ دیکھ لو مسجد میں انسان داخل ہوتے ہیں مشرقین کی حالت مسجد میں داخل ہوتے ہیں خوف کی کیفیت نہیں ہوتی اور کسی دربار پر جاتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے مشرق کی جان نکل رہی ہوتی ہے قبر پر جا کر پیر صاحب کا دروازہ کھول دوں آج بھی پنجاب میں بقائدہ پنچائتوں میں فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں جا کر حلف دو نہیں کہتے ہیں بابا کہ دربار پر جا کر کھڑے ہو کر کہہ دو اگر میں نے چوری کی تو بابا میرا بیڑا گھرک وہ کہتے ہیں نہیں سائیں چوری کی یہ واپس لے رہا میں ایک پنچائت میں شامل تھا تو ایس ایچو صاحب جو تھے انہوں نے کہا ہم نے جا کر درخواست کی کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے تو جس شخص نے دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے کہا اگر نہیں ہے تو اس علاقے کے اندر مائی سفورہ کا دربار ہے قورت فوت ہو گئی اس کا دربار اس نے کہا اگر یہ مجرم نہیں تو مائی سفورہ کے دربار کا دروازہ کھول دیں اگر یہ کھول دیتا ہے اور زندہ واپس آ جاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا تو میری طرف سے بھی عداد ہے اس کا ہم نام کٹ دیں سبحان اللہ میں نے اسے کہا کہ اگر اس سے پوچھو دروازہ چھوڑا ہم دروازہ اکھاڑ کر ہی پھینک دیں گا صفائیہ ہی کر دیں وہ کہنا نے کہا شاہ صاحب لائی ہو جائے گی میری جان پھسی ہوئی ہے یہ جیلوں میں ڈاز رہے ہیں جا کر دروازہ کھول دیتا ہوں جو فوت ہو جائے اس نے کیا کرنا ہے مسجد میں آ کر اتنا خوف نہیں لیکن کسی قبر اور پیر کے دربار پر جا کر جان جاتی آپ نے چوری کی ہے یعنی میں نے چوری نہیں کی اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے اس نے کہا چک قسم اٹھا اٹھا بابا علی حجویری کی اس نے کہا نہیں سائن چوری کی یہ واپس لے لیں بابا علی کی قبر اللہ کی بجائے غیروں سے اور وہ بھی فوت شدہ وہ بھی اس کا بندہ اس سے ڈرتے ہیں یہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کے بالکل خلاف جیسے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید میں مالک کریم نے فرمایا سورة النساء آیت نمبر 116 اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ذَلَا لَمْ بَعِيدًا اللہ تعالیٰ قَطْعَنَّ بَخْشِهَا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے گا ماں فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اور یہ بہت بڑا جرم ہے اور امت کی اکثریت اس گندگی میں بھری ہوئی ہے اس گندگی میں بھری ہوئی بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں تو قبر والے پر کھڑے ہو کر وہاں جا کر حلف دے کر کہہ دو کہ ہم نے ایسا نہیں کیا گویا قوم اللہ کو جانتی نہیں ہے اللہ کی قدر نہیں ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ کریم نے تین جگہ پر فرمایا فرمایا ایک اور مقام پر اللہ کریم نے فرمایا فَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہیں کی اللہ کی خوف کے بجائے ایک مردہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود یہ ایسے ظالم ایسے ظالم لوگ ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ یہ سورة الانعام اور آیت نمبر ہے اکانوے قادر ان کے معنی اندازہ کرنے کے قادر ان کے معنی اندازہ کرنے کے اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مشرقین مکہ اللہ کی قدر نہیں جانتے تھے انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں تھی ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اِنَّ اللَّهَ لَا قَوِيٌّ عَزِيزٌ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالی بڑا ہی زور قوت والا غالب اور زبردست ہے یہی وجہ کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا شریک قرار دے لیتے ہیں بے بس ہے نا جو غسل نہیں کر سکتا کروٹ نہیں لے سکتا اپنی قبر پر سے مکھی نہیں اڑا سکتا قبر میں داخل نہیں ہو سکتا چل کر قبرستان میں نہیں جا سکتا اور ان کو کہتے ہیں یہ سائن سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے اور لے کر بھی دیتا ہے اگر ان کا اللہ کی قدر اور جلالت کا پتا ہوتا عظمت کا پتا ہوتا صحیح اندادہ ہوتا تو کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہیں تیسرے مقام پر سورة زمر اور یہ یہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لکوی عزید یہ سورة الحج نکال کر دیکھئے اپنے گھروں میں چہتر نمبر آیت کریمہ ہے اور یہ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کیونکہ اس کی بات ہی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی خالص اس اللہ کی نہیں کی اللہ کی نہیں کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہودی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قام اللہ کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہو پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی اس بات کی تصدیق فرمائی اب اللہ کے انگلیاں کیسی ہیں ہماری انگلیوں جیسے نہیں بغیر تمثیل کے تعویر اور تعطیل کے کیسی ہیں جیسی اس کے شان کو لائک اور فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ کہ ان لوگوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی یہ سورة زمر اور آیت نمبر سکسٹی سیون ہے تو قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایا کنعبدو ہم تیری ہیں عبادت کرتے ہیں جب یہ کلمہ دوبان سے کہتے ہیں تو پھر بابا فرید کی قبر پر جا کر پرائیم منسٹر کیسے سجدہ کر لیتا ہے کیسے جھک جاتا ہے اس کے سامنے اس کی دہلیز پر یہ میع بیوی کیسے گر جاتے ہیں ایا کنعبدو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں سجدہ عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا اور آپ جائیے پنجاب کے علاقوں میں اور خاص طور پر سندھ کے علاقوں میں وہاں بیمان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پر لوگ آ کر ان کے قدموں پر سجدے پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ سید کے پاؤں کو چوما ہے اللہ اکبر یہ اتنا بڑا کفر اور ظلم اور شرک ہے کہ اگر اسی عقیدے پر آدمی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اور ایاک نعبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اس پر عملا دنیا میں زندہ رکھ اور آخرت میں اسی عقیدے پر اٹھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کوئی نماز سے ایک اور سوال کرنا ہے سوالوں کا جواب جو جس نے سوال کیا ہے اس کو انشاءاللہ بہن نماز عصر ہماری نشیشتوں کی سوال جواب کی اس میں اس کو جواب دیا جائے گا وآخر دعوانا